بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلس پڑھا کرتے تھے اور ایران میں ابھی بھی آپ دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے بچے بھی اب جب مشی کرتے ہیں تو کہویاں دے رہے ہوتے ہیں پہلے یہاں بچوں کی زیادہ مجالس ہوا کرتی تھی بچے چھوٹی سے ہی وہ نیاز کا احتمام کرتے ایک بچہ ربائی پڑھ رہا ہے ایک نویا پڑھ رہا ہے جس طرح بھی کچھ آیام پہلے آپ لوگوں نے خمسہ بھی کیا تھا خمسہ سجادیہ ایسے پہلے بہت زیادہ مجالس ہوا کرتی تھی میری بات کو بیٹا غور سے آپ لوگوں نے سنے کیا ہوا محرم کے آیام تھے اہت اللہ کاؤسلی جو ہے نا توجہ ہے نا سب لوگوں کی اہت اللہ کاؤسلی جو ہے وہ جا رہے ہیں مجلس پڑھنے کے لئے کہا جا رہے ہیں کون جا رہے ہیں اہت اللہ کاؤسلی کون جو امام خمینی کے گھر مجالس پڑھا کرتے تھے اچھا ایک گلی سے گزرے نا تو کیا دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچین ہیں وہ مجلس کر رہے ہیں ایک چار سالہ چھ سال کی بچی ہے اس نے ایسے اہت اللہ کاؤسلی کے دامن کو پکڑ لی کہا اہت اللہ کاؤسلی کہاں جا رہے ہیں کہ میں مجلس پڑھنا جا رہا ہوں وہ بچی کہتی ہے کہ آپ بڑوں میں تو پہلے مجلسے پڑھتے ہیں آج کیوں نہ آپ ہم چھوٹے بچے جو چھوٹے ازادار ہیں ان میں مجلس پڑھیں اہت اللہ کاؤسلی کہہ گیا ہے کہ میں نے کہا میں لیٹ ہو جاؤں ہوں گا انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو بغیر مجلس پڑھے جانے ہیں اہت اللہ کاؤسلی کہتے ہیں وہ چھوٹی سی بچی کی دبان میں اتنا درد کیا کہ میں انکار نہ کرنا کر سکا اہت اللہ کاؤسلی کہتے ہیں کہ میمر لگ گیا یعنی کرسی رکھیم آپ میں اور میں نے مجلس پڑھی کچھ اشعار پڑھے اور کچھ مسائب پڑھا اس کے بعد جب مجلس ختم ہوگی نا تو میں جلدی سے جانے لگا اس بچی نے میرے دامن کو پھر پکڑ دیا میرے دامن کو پھر پکڑ دیا میں نے کہا بیٹا اب کیا ہو مجلس تو میں نے سنا دی ہے پڑھ دی ہے تو کہتی ہے ایدلہ کاؤسری آپ نے مجلس پڑھی ہے لیکن تبرک تو نہیں کھایا آپ نے نیاز تو نہیں کھایا آپ نے تو وہ چھوٹا سا استقان چھوٹا سا کب جو تھا نا وہ کہوے کا لیکن ایسے ایدلہ کاؤسری کے پاس ہے اب جیسے ایدلہ کاؤسری نے پکڑا اور پینے لگے نا تو وہ کہوہ تھنڈا ہو چکا تھا کیا ہو چکا تھا اب یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کہوہ پی لیا تو میں نے مجلس پڑھنی ہے میرا گلہ خراب ہو جائے گا کیا کروں وہ بچی نیاز تقسیم کرنے لگی ایدلہ کاؤسری نے وہ کہوہ ایسے کورسی کے سائٹ بنا نیچے گرا دیا تاکہ اسے یہ پتہ چلے کہ میں نے کہوہ پی لیا تھا کہ اس کا دل نہ دکھے یہ کہا کہ ایدلہ کاؤسری چلے گیا پورا دین مجالس پڑھیں جب رات کو گھر میں آئے نا تو سو گئے دروازی پر دکھل باہ پوری توجہ ہے جب دکھل باہ ہوا ایدلہ کاؤسری باہر آئے جب باہر آتے ہیں ایدلہ کاؤسری کیا دیکھتے ہیں ایک کالے پورکے میں ایک بی بی ہے جو آواز دے گا گاری کاؤسری اب یہ مخادرت آپ کون فرمایا میں تیرے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا زادی آپ کہا ایدلہ کاؤسری آج کتنی مجل سے پڑی ہیں بغادر ملکانہ سنل پانچ ساتھ یا نو مجل سے پڑی ہیں ٹھیک ہے بی بی نے پتہ کیا کہا کہا کہ ان نو مجالس میں میں فاطمہ زہرہ نے فقط ایک قبول کی فقط ایک قبول کی کہا کاؤسری کہتے ہیں بی بی وہ کونسی قبول کی ہے کہا وہی مجلس قبول کی ہے جو تو آج بچوں میں پڑھ کے آیا جو آج ہے بچوں میں پڑھ کے آیا وہ قبول کی ہے لیکن اے کاؤسری میں تم سے نراز ہوں میں تم سے نراز آقا زادی مجھ سے کونسی خطب ہو گئی کونسی غلطی ہو گئی کہ آپ مجھ سے نراز ہیں اب یہ جمعہ سنیے کہا اے کاؤسری جو تمہیں کہوا دیا گیا تھا وہ کہوا تم نے کیوں نہیں پیا وہ کہوا تم نے کیوں نہیں پیا کہا بی بی وہ تھنڈا تھا میرا گلہ خرام ہو جاتا کہا تجھے پتہ ہے وہ کہوا تمہارے لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اللہ اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بچے نیاز بنا رہے تھے وہاں بچوں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا بلکہ آقا زادی بچوں کے ساتھ مل کر احتمام کر رہی تھے میرے عزیزوں میرے بھائیوں ہم جو بڑے ہیں نا ہم سے کئی گناہ زیادہ آپ اہلِ بیعت کی بارگاہ میں قبول ہیں آپ محصوم ہیں آپ کو گناہوں کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ چاہیں تو امام زمانہ کے لشکر میں بھی جا سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ چاہیں تو بیبی زہرہ سلام اللہ علیہ کی خاص دعائیں بھی حاصل جو لوگوں نے بچوں نے احتمام کیا تھا تو نیاز کیسے بلائی تھی بولیں جناب ایسا اگر آپ احتمام کریں تو کیا اگر آپ دل سے احتمام کریں گے ہمارا تو نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اگر دل سے صفحہ عذاب اچھائی جائے تو اہل بیعت شریف لاتے ہیں آج ہمارے پاس موقع ہے جو کس جس جس نے بننا ہے آج کے اس سفر میں وہ دعا مانگے گا اور انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا اور ضرور آئے گا آپ اور ہم سب مل کے اپنے امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں اس توفیر کے لیے ایک صلوات بر محمد وعالیم موسیقی